آپ پر الزامات بہت بھاری ہوتے ہیں ننہ صاحب کی طرح اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کی جو ہیروین ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں یعنی ان کی حرکتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو آپ نے انتہا سے زیادہ آزاد اور شہزور بنا دیا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ الزام تو پہلے بھی بہت لگ چکے ہیں آج بھی لگ رہے ہیں دس پاچ اور بھی لگ جائیں تو اب میں برانی مانوں گی کیونکہ الزام سے انسان اس وقت ڈرتا ہے جب سزا کا ڈر ہو اور سزا مجھے اس کی کافی مل چکی ہے جس لڑکی کو میں نے کھڑا کیا تھا شہزوری بنایا تھا سنا بنایا تھا یا ناجیا بنایا تھا اسے اچھا خاصا سنگسار کیا جا چکا ہے کبھی ایک طرف سے اس پر کلھاڑیاں پڑ رہی ہیں دوسری طرف سے تلواریں چل رہی ہیں تیسری طرف سے مقدمے دائر ہو رہے ہیں اور وہ بیچاری مٹی کی مورد بنی بیٹھی ہے نہ کچھ مو سے بولتی ہے نہ کچھ کہتی ہے تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں ختم ہو گئی وہ لڑکی اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ کوئی بھی ڈراما جب ہوتا ہے اس کی کہانی میں یعنی ایک ہیرو ہوتا ہے ایک ہیروین آدھا بوجھ ہیرو کے کندے پر ہوتا ہے آدھا ہیروین سمحالتی ہیں لیکن آپ کی جو کہانی ہوتی ہے اس میں ہیروین ہیرو بنی ہوتی ہے ہاں یہ شاید ہے تو لیکن ایسا بھی ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے سیکرو ڈرامے میں جہاں پر ہیرو اچھا خاصا ہیروین ہوتا ہے میں نے تو کبھی برا نیو مانا اس کی ادائیں غمزے اشوے سب ویسے ہی ہوتے ہیں آپ کو میں سارے سٹوڈیو میں تلاش کر رہی تھی